اسلام علیکم خبر پاکستان کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاویت ناظرین اس وقت میں موجود ہوں مسٹر اینڈ میسیز ناصر کے ساتھ جو کہ کپل آف فیصلہ بات کے نام سے مشہور ہیں چالیس سال سے ایک جیسے ہی کپڑے پہن رہے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کیا وجوہات ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام انکل جی پہلے آپ یہ بتائیے گا ایک جیسے کپڑے کب سے پہن رہے ہیں ہم چالیس سال سے ایک جیسے کپڑے پہن رہے ہیں کیا شادی کے شروع سے ہی پہن رہے ہیں یا پھر زیادہ ڈائم ہو گیا آپ کی شادی ایک سال سوچنے میں لگا تھا کہ کوئی ایسا کام کریں جو پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو تو اس میں پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ یہ ہی کیا ہم نے الگ کرنے کے لیے الگ سے دنیا سے دنیا سے الگ کرنے کے لیے پہنا ہی اس کے پیچھے کوئی اور بھی وجہ تھی اس کی وجہ یہ ہی تھی کہ ہم اپنے لباس سے کوئی مطلب ہم ایسا کام کریں جو پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو تو وہ پھر ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوائنز اور ٹکٹس یہ وہ چیزیں ایکٹھی کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ڈریسنگ کے حوالے سے کوئی ایسا نام بنائیں کہ جو پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو نہ ہی آئندہ کو کر سکے تو یہ سوچ کہ ہم لوگوں نے یہ ڈیزائن کیا کپڑوں کا تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم کپل آف ایسلاباد کے نام سے مشہور ہیں آپ نے اس لئے کیا ایک تو آپ مشہور ہونے کے لیے اور دوسری بات آپ مشہور اس لیے ہونا چاہتے تھے کہ آپ دنیا کو پیغام دے سکیں ہمارا لباس جو ہے جو پیغام دینا چاہ رہے تھے نا اصل میں پیغام یہ دینا چاہ رہے تھے کہ پوری دنیا کو عمان کا پیغام دینا چاہ رہے تھے لیکن گھر میں مجھے لگ رہے ہے عمان نہیں یہاں آپ بولنے چاہ رہی ہوں کافی دیر سے بولنے کی کوشش کر رہے ہیں زیادہ بولتی میں ان کے سامنے بولتا ہمارا لباس جو ہے نا ہم اپنے لباس سے محبت کا درس دیتے ہیں امن کا پیغام دیتے ہیں محبت کی تبلیغ کرتے ہیں ہمارا ہم خود نہیں بولتے ہمارا لباس بولتا ہے ہم اپنے لباس سے محبت کا پیغام دیتے ہیں کوئی اوارڈ بھی ملا ہے ریسنٹلی وہ کونسا اوارڈ تھا ہمیں یو ایس سے پیس امبیسیڈر کا اوارڈ ملا ہے وہاں سے ہمیں وہ سرٹیفکیٹ آیا اور یہاں پہ ڈاکٹر مدیہ بطول ہے انہوں نے ہمیں فیصلہ باد میں آکے چیمبر میں انہوں نے یہ سمال انڈسٹری میں ساری تو ان کے آفیس میں ہمیں یہ اوارڈ دیا ہے تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کام میں اب یہ بتائیے کہ اب یہ کب تک جاری رہے گا چالیس سال پورے ہوگی ہیں ابھی ختم کریں گے پھر آگے اس کو جاری رکھیں گے نہیں اس کو جاری قبر تک رکھیں گے کیونکہ قبر میں بھی لباس ایک جیسے ہی ہوگا انشاءاللہ یہ تو چلیں آپ قبر تک جاری رکھیں گے اب قبر تک انکل کو بولنے دیں گے کہ انکل کو بولنے میں نہیں دیں گے اس وقت اصل میں ان کا تھوڑا وائس کا مسئلہ ہے تو زیادہ تر جو انٹرویز آپ میرے دیکھیں گے آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو زیادہ تر میرا خیال ہے کہ میں ہی بول رہی ہوتی ہوں باہر میں بولتی ہوں گھر یہ بولتا ہے بی بی کے سامنے وائس کا مسئلہ ہو جاتا ہے میں ان کے سامنے بولتا ہی نہیں بول سکتے ہی نہیں گھر یہ بولتے باہر میں بولتی ہوں یہ تو مجھے نہیں لگتا باہر ابھی آپ نے تنزو مزا سے بھرپور میری گفتگو ان کے ساتھ دیکھی اسے کے ساتھ اپنے مزبان حمزہ جعبید کو دیجئے اجازت اللہ نکبان پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی